مہترم معزز بزرگو بھائیو عزیز و جوانے اللہ تعالی نے ہمیں لیلت القدر عطا فرمایا یہ پچھلی زمانے کی قوم پر جس وقت امت محمدیہ کے چند افراد رشت کرنے لگے کہ اللہ تعالی نے ان کو لمبی لمبی زندگیاں عطا فرمائی وہ خوب اللہ کو منائے عبادت کیے اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کیے لیکن وہ موقع امت محمدیہ کو بہت کم ملا کسی کو بیس سال کسی کو تیس سال کسی کو چانیس سال بلوک کے بعد سے کسی کو اور کم کسی کو اور زیادہ اس بات پر جس وقت افسوس کر رہے تھے اللہ نے ان کے افسوس کو دور کرتے ہوئے لیلت القدر عطا فرمائی اللہ جن جلالہ امن والہ نے اس رات کی تلاش کا حکم دیا حضرات علماء فرماتے ہیں یہ رات مختلف قسم کی ہو سکتی ہے ہر انسان کے طلب پر اللہ تعالی وہ رات نصیب کرتی ہے بعض علماء کی یہی رائے ہیں کہ انسان جس وقت سچا تعلیب ہوگا ہر ایک کی شبے قدر الگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے ایک کی شبے قدر ہونا کو ضروری بھی نہیں جس طرح علاقائی اعتبار سے عیدیں الگ ہوتی ہیں اسی طرح علاقائی اعتبار سے شبے قدر بھی الگ ہو سکتی ہے اور اسی طرح ہر انسان کے لیے ہر طبقے کے لیے شبے قدر کا مقام رکھنے والی رات بھی الگ ہو سکتی ہے لیکن اس رائے کو ترجیح نہیں دی گئی مرجو قول قرار دیا گئی راجِ قول یہی ہیں کہ یہ کی رات ہوگی جو سک کے لیے ہوگی لیکن وہ رات کونسی ہوگی بعضوں نے فرمایا علامات اس کے بعد میں ظاہر ہوتے ہیں جب شبے قدر ختم ہو جائے ہیں شبے قدر کے وقت میں وہ علامات ظاہر نہیں ہوتی جس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت فجر پتا چلا کہ کل رات دھیمی دھیمی بارش ہوئی اور کیچڑ پیشانی پر لگنے سے آپ علیہ السلام نے اطلاع دی عربی کل رات دھیمی بارش ہوئی اور شبے قدر تھی اسی لیے حضرت عصر وصلی کا کہنا ہے کہ پورے مہینے میں رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہیں اور پورے آخری پندرہ دن کبھی بھی ہو سکتی ہیں پورے دس دن آخری کبھی بھی ہو سکتی ہیں اور ان سب میں سب سے زیادہ رائے ستائیس کی ملی ہیں ابن عباس کے قول کے مطابق جس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مجلیس میں دریافت کر رہے تھے بتاؤ بھئی شبے قدر کب ہو سکتی ہیں اکثروں کی رائے یہ تھی یکیس کو اس لیے کہ یکیس ہی کو قرآن نازل ہوا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لِلْتِ الْقَدْرِ اس لیے جس سال اللہ نے قرآن نازل کیا اس سال کی شبے قدر یکیس ہی کی تھی پھر مختلف قسم کے اقوال کے بعد حیث ابن عباس سے پوچھا آپ نے ذرا تم بتاؤ کم ہو سکتی تو انہوں نے بتایا کہ ستائیس کو ہو سکتی پوچھا ابن عباس سے کہ اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس لیے کہ ہر شبے قدر کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل پیش کیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہا اللہ کا یہ کجیب نظام ہے اللہ کو ساتھ سے تعلق ہے ساتھ اللہ نے آسمان بنائے ساتھ اللہ نے زمین بنائی ساتھ چکر تواب کے ہوتے ہیں ساتھ چکر سعی کے ہوتے ہیں ساتھ مرحلے پر سے انسان انسان بنتا ہے اور اللہ نے ساتھ ایام بنائے یہ تمام ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس سے یہ پتا چلا ساتھ سے اللہ کا یہ تعلق ہے یہ کرت ہے تو یہ ستائیس تاریخ جس طرح شیخ نے بھی فرمایا کہ اکثر لوگوں کے رائے جس وقت یہ جگہ پر آکر جڑتی ہے جمتی ہے وہ ستائیسوی ہے یہ اتفاق سے ہمارے یہاں بھی ستائیسوی کا نواز ہے ستائیسوی کا نواز ہمارے یہاں ستائیسوی شبہ خضر کی وجہ سے نہیں پڑا حقیقت میں ختم قرآن یہ بہت سارے پرانے حفاظ دور دور سے آکر یہاں ترابیت آیا کرتے تھے اور ان کو واپس اپنے داؤں بھی لوٹنا ہے تو اگر انتیسوی کے بعد لوٹیں گی عید راستے میں ہو جائے گی اب جلدی جانے کے لیے ستائیسوی کا انہوں نے یہ عادت ڈالی ختم قرآن کی تو چنانچہ اکثر جگہ پر ستائیسوی کی اسی وقت عادت پڑھی جب شمالی ان کے حفاظ نے آکر یہاں پر یہ مزاج بن گیا پھر اٹھائیس و انتیس ان کے سفر میں گزرتے تھے پھر منزل تک وہ پہنچ جاتے تھے عید سے پہلے پہنے اس لیے کہ 99 فیصد شمالی ان کے حفاظ جنوبی آکر پڑھایا کرتے تھے حفاظ کی تیدات بہت کم اور بہت سارے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کے وہ منظر دیکھے ہوں گے جو کمبار پیٹ میں باقاعدہ حفاظ اکرام کا بڑا مجمع آیا کرتا تھا 200-300-400 لا اور مساجد کے ذمہ داران اور اس کے دل اور وہاں ہر یکی اقراب سنی جاتی تھی اور منتخب کرتے تھی دوسرے دن بھی انتخاب ہوتا تھا تیسرے دن بھی انتخاب ہوتا تھا پہلے دن تراوی برابر نہیں پڑھائے پھر دوسرے دن کے لیے آتے اور ابھی کوئی ہے جو ہمارے پاس تراوی پڑھائے تو لے جاتے اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا لیکن وہ رواج الحمدللہ ختم ہوئے جا وجہ مدارس کی کسرت اللہ نے ماشاءاللہ جنوب میں دیرے دیرے مدارس بڑھاتے بڑھاتے اس وقت صرف ہمارے کرناتک میں دیکھا جائیں پانچ سو سے چھس سو حفاظ سالانہ بنتی ہیں پانچ سو سے چھس سو حفاظ سالانہ بنتی ہیں اور یہ نظام اللہ نے بنا دیا ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا یوں کہا جاتا تھا ہر ایم مساجد میں اتنی حفاظ کی کسرت ہیں کہ بیک ایک مساجد میں پیچھے پانچ پانچ سننے والے الحمدللہ دیرے دیرے وہ ترتیب یہاں بھی بنتی جا رہی ہے ایک صاحب ترابی پڑھاتے ہیں پیچھے چار پانچ حفاظ ہوتے ہیں تو میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا دن ستہیس کا آج کیا عمل کریں چار عمل پابندی سے کرنا چاہیے سب سے پہلا عمل شب قدر میں استغفار کی کسرت ہو ہمارا کام استغفار توبو الاللہی توبت النسوحہ توبہ کرو سچے پکے توبہ کرو توبت النسوحہ کے تحت تفسیر القرآن میں یہ واقعہ نقل کیا دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گشت ہوا کرتا تھا حضرت عمر گشت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے اور جب پہنچے یہ تو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہی اے عمر جس راستے پر سے تو جاتا ہے اس راستے پر شیطان آنے کو ڈڑھتا ہے اور اس راستے سے کٹ جاتا ہے شیطان جس راستے پر سے آپ جاتی ہیں تو کام و حالہ اندازہ لگائیے کوئی گنہگار انسان اس راستے پر چلے جس راستے پر حضرت عمر ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتفاق کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے میں آئے اسی راستے میں اور ایک ایک صاحبی آئے چادر وڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک شیشی بھی لیا ہوا تھا اور اب جناب انہوں نے دیکھا حضرت عمر تشیب لائے ہیں حضرت عمر تحقیق کا مادہ اس لئے کہ رات نکلتے ہی تھے جانچنے کے لئے تحقیق کرنے کے لئے پوچھنے کے لئے کون کہاں سے آیا کیا کرنے کو آیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو دیکھنے کے بعد پانی پانی ہو گئے اندر اندر ہی اندر معافی مانگے توبہ کیے اور اندر سے اللہ تعالی سے گر گر آئے کہنے لگے اللہ اس وقت جس حال میں میں ہوں اگر اس حال جو حضرت عمر مجھے دیکھ لیے پھر میری خیلیت نہیں حقیقت میں کیا تھا وہ شراب کی شیشی تھی جو ساتھ میں لے کر جا رہے تھے تو وہ اندر سے اتنا ڈھڑ گئے اللہ سے خوب معافی مانگ رہے خوب معافی مانگ رہے خوب معافی مانگ رہے آخر میں کیا ہوا ہوتے ہوتے آئے قریب آنے کے بعد حت عمر سے ملاقات ہوئے حت عمر نے پوچھا ہاں بھئے کون ہو انہوں نے اپنا تعرف کر آئے اسے کے سرکل کے لیٹے نہیں ہوا کرتی بس ایک شاید ہوتا تھا کہاں سے آ رہے ہو کہاں بچے تو دودھ لینے گیا ہوا تھا دودھ لے کر آ رہا ہو کانکان دکھاؤ دودھ تو انہوں نے اتنی سچی توبہ کی تھی جس وقت وہ شراب کی شیشی مکالے اللہ نے ان کی توبہ کی برکت سے اسے دودھ بنا دیا توبہ کی برکت اسی لئے ہاتھ علماء فرماتے سچی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت سیئیات کو حسنات بنا دیتے ہیں سیئیات کو حسنات برائیاں نے کیا بن رہی وہ کب جب بندہ سچی توبہ کرے حقوق اللہ کی کمی پر توبہ حقوق اللہ کی کمی پر حقوق اللہ کی کمی پر دونوں کی کمی پر توبہ حقوق اللہ کی کمی پر اللہ سے معافی مانگو حقوق اللہ کی کمی پر بندوں سے معافی مانگو جو جو کمی ہمارے اندر موجود ہے خود جائزہ لو کہاں کمی ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے غلطیاں کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہوئی ہیں منعانم کے مندانم اپنا اصل جائزہ لیں سوچیں کیا زبانی بیادبی ہوئی نظری بیادبی ہوئی نظری گنا سمائی گنا ذہنی گنا اخلاقی گناہ کرداری گناہ معاشرتی گناہ معاملتی گناہ خلوت کے گناہ جلوت کے گناہ گناہ کے بڑھلی سیکشنز ہیں ان تمام گناہوں کو مستحضر کریں قدیبی گناہ کو قرآنہ نہ سمجھیں آج کل ہمارا ایک مزاج بن گئے گا بے گناہ پرانہ بہت مہلے کا گناہ ہو بہت مہلے کا گناہ ہو ارے اللہ کے بندوں کتنا پرانہ گناہ حتی آدم علیہ السلام سے ایک چون ہو گئی اَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم قریب نہ جانا ظالم ہو جاؤ گی اس درب کے قریب جاؤ گی تو تو اس درب کے قریب حد آدم چلے گئے تفسیرات کی گنگائش تھی تو اس بات کو حضرت آدم نے اس بات پر چالیس سال روئے چالیس سال اور ان کا رونا اتنا مخلیسانہ رونا تھا عجیب بات علماء نے نکھا جہاں جہاں حضرت آدم کے آنسو کے قطرے پڑے وہاں وہاں اللہ نے زعفران ہو گیا اور آج زعفران کی کیا قیمت ہے زعفران کی کیا قیمت زعفران کی بنیاں کیا سے پڑی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسووں سے وہاں سے اللہ نے زعفران ہو گیا آج بھی وہ قیمتی ہیں تو اتنا قیمتی آنسو کتنے مخلیسان آنسو ہوں گے اور اس بات پر ہاتھ آدم نے چالیس حج نہیں کی معذرت اللہ سے چاہتے ہوئے معافی چاہتے ہوئے اللہ نے اس پر دور کر دیا علماء عجیبات کہاں اگر کوئی گناہ کرتا ہے آپ پس کے اختلافات پڑ جائیں گے مستداروں میں باپ باپ اور بچوں کے درمیان جدائے گی ماں اور بچوں کے درمیان جدائے گی ماں باپ کے درمیان جدائے گی بھائی بہوے کے درمیان جدائے گی یہ سب اپکیہاد منتشر ہو جائے گا وہ کم جس وقت گناہ کی کسرت ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام روتے روتے آخر میں عرفات بملاقات ہوئے تھا ہوا سے تو وہاں پر توبہ کی تکمیل ہوئی ہے عرفات میں تو میں یہ سکنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک گناہ کو سوچیں مستحضر کریں اور توبہ کریں ہر گناہ سے توبہ پرانہ ہو یا نیا ہو ہر گناہ سے توبہ اور تو گناہ ایک زہر ہے سب میں قاتل سوٹ پوائزن تو وہ ایسا پوائزن ہے کبھی بھی قواہ کر سکتا ہے کبھی بھی عمارت تو گرا سکتا ہے ہر یہ چیز کو پھکلا بنا دے گا اس لئے گناہ ہو کسے توبہ مانگی اور توبہ کے لئے تین شرط ہے پہلے کیے ہوئے چیز پر ندامت ہو آگے نہ کرنے کا عزم ہو جو ہو گیا ہے اس پر معافی ہو یہ شرائع میں نویرہوں نے لکھا ہے یہی توبہ کے شرائع تھی اور اس کے لئے اللہ سے سب سے پہلے حد حرمی سے پوشا گیا کس طریقے سے فرمایاں ترتیب یہ ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جب کسر سے پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا ایک نور پیدا ہوگا اس کلیمے کی برکت سے جو نور تمہارے گناہ ہوگے نشاندہ ہی کرے گا کیا کیا غلطیاں ہم نے کی ہیں اپنی زندگی میں تو جب نشاندہ ہی ہوگی تو تمام غلطیاں ہمیں پتا ہو پتا چلنے کے بعد معافی مانگنا آسان جب گندگیاں کانکہیں معلوم ہو تو صفائی کرنا آسان تو جب نور پیدا ہوگا تو معافی مانگنا آسان معافی مانگو گے معافی مانگو کسی روز معافی مانگے استغفراللہ کے ذریعے سے استغفراللہ کے ذریعے سے استغفراللہ کے ذریعے سے معافی مانگو حضرت تانوی نے فرمایا کہ جس وقت استغفار کی کسرت ہوگی تو اللہ رب العزت دیرے 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 ایک ایک چیز کوئی گناہ کو معاف کرتے چلے جائیں مٹاتے چلے جائیں گے پھر دل صاف و شفاف ہو جائے گا یہ کام ہم شبی قدر ہوگی اس کے لئے دوسرا عمل کیا صلاة التذبی کا احتمال صلاة التذبی کا احتمال جو حطابات کو حضور صاحب نے سکھایا گناہوں کی معافی صلاة التذبی سے ہوتی ہے تیسرا کام کیا اپنے بسوے جتنا ہے عمری قضا کرو اپنے پندرہ سال سے لے کر اب تک کتنی نمازیں ہمارے چھوڑ گئے کتنی روزیں ہمارے چھوڑ گئے کتنی زکاة ہمارے چھوڑ گئے زکاة کے برے قضا ہے زکاة کا ہسان لوگ اس سال کا لےگاتے ہیں پچھلے سال نے نہیں دیا اسے کوئر حضابہ کرے گا اس سے پہلے نہیں دیا اسے کوئر خضابہ کرے گا ایک سال اگر کوئی زکاة نہیں دیا ڈھائی پرسنٹ زکاة کا زکاة کا امال ہمارے مال میں مکس ہو جاتا ہے اور جب زکاة کا مال مال میں مکس ہو جائے وہ چنگاری ہیں کبھی بھی مال کو آگ لگا سکتی ہے تو اسے توب آتا نہیں استقفال کریں تو دوسرا عمل صلات التذبیقہ اور تیسرا عمل جیسے میں نے کہا عمری قضا عمری قضا کیا ہے ہر نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عزم کریں یا اللہ جتنی آپ کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں گے دیوے دیوے اس کے لئے عمری قضا کی تبطیب کیا یا اللہ میری زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ جو فجر قضا ہوئی وہ میں ادا کر رہا ہوں جو زہر قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں جو اثر قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں یہ نیت پھر اس کے بعد کیا نیت کریں پھر اس کے بعد خلیتنا بلنا پھر اس کے بعد جو فجر پھر اس کے بعد جو اثر پھر اس کے بعد جو مغرب پھر اس کے بعد جو عشاء کیوں علماء کہتے ہیں فریسٹوں کے پاس جو چارٹ ہے وہ چارٹ میں کہاں کہاں ہم نے نماز نہیں پڑی وہ کالمس خالی ہیں پھر اس کے بعد ہم کہیں گے تو آرٹومیٹی وہ جیس جگہ پر خالی ہے وہ خالی جگہ پور ہو جائے گا فیلن در بلانکس خالی جگہ پور ہو جائے گا آرٹومیٹی تو آپ کو ایام کا پتہ نہیں کونسے دن خضا کیے تو آرٹومیٹی جا کر وہ جگہ پر وہ پور ہو جائے گا اور چوتہ عمل کیا ہے چوتہ عمل اس دین اللہ کو منانا گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا اس دین گناہ نہیں کرنا جس دن اللہ کو منانے کے لئے گئے جیسے کہا جہاں رشتے کے دین جب رشتہ دیکھنے آئے وہ دین سے دھنگ سے رہو جی وہ لوگ کیا کرتے ہیں رشتے کا دین جب آرٹومیٹی جب آرٹومیٹی کو آتے ہیں امام صاحب کا جببہ محمد صاحب کا پجام پر لگ ہو مسجد کی تصویر ایک لگ بڑی جاتی خاموس ایسا معصول شہرہ گولہ فرشتہ ہے کیا بھی بچہ میں ہمارا بچہ ایسا چھے کیا بھی نام ہلو نام آ رہا ہے کی بھی آوا دی نکل بھی میں ہمارا بچہ کو زوج سے بلنے کی حدد نہیں اب لوگا کیا سمجھتے ہیں ربی کیا کہ ایسا بچہ چراغلے کو تلاش کرے تو تو بھی پورے علاقے میں نہیں ملتا اس طریقے سے نظر تیروس کے بعد حقیقت میں تحقیق کیسے کہنے پوچھو اس بچے کے دوست کہاں ہیں ایک دیکھے تو ایک جنہ تھوڑ لے گو ایک جنہ تھوڑ لے گو کھڑا رہتا اب سمجھ میں آ جاتا کہ اس کی حقیقت کا یہ جو ہے یہ ونڈے وی چارج حقیقت اس کا تھوڑنا پھوڑنا اسی لئے کہاں جب کسی کو تحقیق کے لئے جاؤ پہلے ان کے دوستوں کی جائزہ لے لیا کرو دوستوں کا جائزہ لینے سے ان کا جائزہ ہو جائے گا الجنسی امیر الہ جنسی اس کے لئے عزیز دوستوں ماحول بدلے اس کے لئے الحمدللہ آج کے رات اللہ نے ہمیں عطا کیا خوب دعاوں میں لگنا ہے اللہ کو منانا ہے انشاءاللہ دعا یہ چوتا عمل ہے دعا جتنی ہمار کریں گے اللہ تعالی پچھلی زندگی من قاما لیلت القدری ایمان و یحتسابر غفر لہو ما تقدر من زمدی اگر ایمان کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ احتساب یعنی امیت کے ساتھ کوئی بھی بندہ لے قدر گزارے اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیتے ہیں تمام گناہوں اللہ ماف کر دیتے ہیں سب کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ عمل کی جوز لیکن الحمدللہ شکر اللہ بسیدہ اللہ بسیدہ اللہ اللہ نتقرد اللہ صالح اللہ صالح اللہ ربی اللہ صلحانا ربی 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 اللہ سیخون والسلام اللہ سلیدہ محمد اللہ 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 اللہ